جب آپ ایسے کی اٹھان کرتے ہیں یہ لوگ پوچھتے ہیں نا ایسے میں کیا سپیشیلیٹی ہوتی کوئی سپیشیلیٹی نہیں ہوتی میں بتاؤں کوئی سپیشیلیٹی نہیں ہوتی آپ کو دنیا نے کنفیوز کیا ہوا ایسے سے خوف جدہ کیا ہوا ہے ایسے ایک سوال کا جواب ہوتا ہے وہ آپ کا لوجک اور ریشنلائزیشن دیکھنا چاہتے ہیں کیسے بات کو آپ بلڈ اپ کرتے ہیں اٹھاتے ہیں پھر نیچے کو لاتے ہیں اور کنکلوت کر جاتے ہیں اور سٹارٹ میں وہ تمام باتیں جو آپ کرنا جاتے ہیں جن جن پوائنٹس پر ان کو آپ آؤٹلائن میں ایک ایک سنٹینس کی شکل میں لکھ دیتے ہیں اور کیا ہے ایسے اور ایسے میں بدہ وداوڈ سب ہیڈنگز وداوڈ ٹائٹل سب ٹائٹلز آپ بات بڑھاتے جاتے ہیں پیرا گراپس کی شکل میں یہ دیکھیں لیکچر کا مطلب ہوتا ہے مینٹور سے انٹیلیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایک 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 انٹیلیکچول ویڈت ہے کینوس کی that must be وائیڈنٹ اور جو سننے والا ہے یا پڑھنے والا ہے اس کو محسوس ہو کس بڑی کاسمو پولیٹن لکھ رکھتا ہے یہ کائناتی نظر رکھتا ہے کوئی چیز اس کی کمینڈ اور گریسپ سے باہر نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ دنیا کی ریالٹیز کے ہیں دنیا کی ریال ڈرائیونگ فورسز کے ہیں کون سی چیز انسان کو مجبور کرتی ہے دو قسم کے الائنسز میں یا الائنسز اس طرح کے جس میں کامن انٹریسٹ ہوں اور پھر ایسا الائنس جو کسی دوسرے الائنس کے خلاف ڈویلپ ہو رہا ہو اور دلتی میلٹی ڈیزرز انٹو کلیش اور کانفلیٹ یہ دونوں جو بھگوارز ہوئی ہیں اس میں آلائنسز بنے ہیں اور پھر آلائنسز they were at daggers drawn سیمول نے تلاش کی کہ جنگ سیولیزیشنل فارٹ لائن پر ہوگی اس نے تلاش کی اس نے اتنے ثبوت دیاں بھی آپ کے سامنے پیش کریں میں کہتا ہوں کہ اگر سیولیزیشنل ڈیفرینسز بھی ہوں لیکن اکنامک ایکسپلائیٹیشن کا ایلیمنٹ نہ ہو تو جنگ نہیں ہوتی اس وقت تک دنیا میں جنگ نہیں ہوتی جب تک آپ سیولیزیشنل ڈیفرینسز کی وجہ سے ریلیجیس ڈیفرینسز کی وجہ سے لینگویسٹک ڈیفرینسز کی وجہ سے ایون جگوگراثیکل ڈیفرینسز کی وجہ سے ریشیل ڈیفرینسز کی وجہ سے جب تک آپ دوسرے کو ڈسکریمینٹ نہیں کرتے اکنامک ایکسپلائیٹ نہیں کرتے آپ کا کلیش نہیں ہوگا نفرتیں ضرور ہوں گی آپ کی گروپنگ ضرور ہوگی کوئی اپنے آپ کو تھوڑا سپیریر سمجھے گا تھوڑا بہتر سمجھے گا لیکن جنگ نہیں کرے گا جنگ کا آغاز اس دن ہوتا ہے جب آپ کسی کے مال کو غصب کریں گے جب ایکسپلائٹ کریں گے جہاں میں کہتا ہوں کہ دنیا کا سٹیبل ترین کنٹری وہ ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ریلیجن ہے اس میں وہ ایک ہی ترہ کی لینگویج بولتا ہے وہ ملک نو 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 they may be speaking different languages they may be living in different geographical areas but if the exploitation element is non-existent then there will be peace and stability in that country USA کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں وہ دنیا کی سپر پاور بھی ہے politically stable country بھی ہے اور economically stable بھی ہے یہ نہیں ہے کہ وہاں کی تمام رہنے والوں کا ریلیجن ایک ہے پاکستان کا ریلیجن ایک ہے نا تو یہ stable کیوں نہیں ہے یہاں اختلافات کتنے ہیں differences ہیں ریلیجن کے نام پر یہ کٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پاکستان کو کرنے کی کوشش کی اور نہیں کہا جی ریلیجن اپنی جگہ ہے یہ ہے gjorde کاراکستان چادتے ہیں وہ حاصل ہے ہونے جگ biomedical ہے یہ ہیں کہ میں oneself کوشش کرتے ہیں کو جفتے ہیں کہ واہیا اور دیگر ہے جگہ قبر chased پاکستان کے 1980 سے vor quiet جگہ ہے اور جگہ یک ریلیجน اپنے کی ذ cabinets اور باکستان پاکستان کو Gar 32 چِگہ بتویٹم کیا باکستان کو من PM آپ کی گئے ت bajoności ہمارا دونوں ونگز کو دے دو we will look after بعد یہ ہے کہ just to put an end to the economic exploitation ہم نے کہا we should remain united in the name of islam یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا بات islam کے نام پر exploitation کی اجازت دیں یہ دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں دی جائے گی پاکستان میں بھی نہیں دی جائے یہی پیغام اسلام کا تھا یہی ہمارے نبی کا تھا انصاف کرنا ہے خواہ نون مسلمی کیوں نہ ہو انصاف کرنا ہے خواہ آپ کی آپ کے ریلیجن سے تعلق رکھنے والا کوئی گروپ ہو جنڈر ہو سارا مسئلہ دنیا میں استحصال کا ہے کہ طاقتور نے یہ اپنا حق سمجھ لیا ہے کہ کمزور کا استحصال کرنا میرا رائٹ ہے اور دنیا میں انصاف کی دھائی ہمیشہ کمزور نتی ہے طاقتور نے میں بتاؤں یہ اتنی سچی بات میں کر رہا ہوں جتنا یہ دن یہ وقت اور یہ روشنی ہے طاقتور نے کبھی انصاف نہیں مانگا طاقتور کے لیے انصاف کا لفظ تیر سے زیادہ خطرناک ہے وہ جتنا انصاف کے لفظ سے چڑھتا ہے اور اس کا دشمن ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہوتا اس لیے کہ طاقتور جو ہے وہ ہی بے انصافی کرنے کی مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے اور ظلم کے مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے چھیننے کے مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے استحصال کے مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے تباہ و برباد کر سکتا ہے تمام کو اپنی ذات پر قربان کر سکتا ہے انصاف ہمیشہ مانگا ہے مظلوم نے کمزور طبقات میں اور دنیا کا ہر سکول افتار درست ہو جاتا ہے اس وقت جو کہ کہے کہ ہم کمزور کے دفاع کے لیے آگئے ہیں آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے اب ذرا آجائیں اسلام کے وہ الفاظ اور قرآن کے وہ الفاظ اور خالق کے کائنات کی ذرا عظمت بیان کر دیں اس وقت جب وہ کہتا ہے آخر اے مؤمنوں تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ان بے قس عورتیں مرد اور بچے کی مدد کو نہیں پہنچ رہے جو کہ کمزور پاگر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کناہ ہیں اے اللہ تیری نسرت کب پہنچے گی قرآن کے الفاظ کا ترجمہ ہے یہ کیا نکلا پھر اسلام یہ روح اسلام ہے جو میں نے آپ کو پیش کی ہے اور یہ روحِ حیات ہے روحِ حیات انسانی یہی یوں انہوں کا چاٹر ہے اور یہی سیولیز ورڈ کا سلوگن ہے but who is for that just eyewash is going on still in the world the weaker nation the weaker segment the weaker communities are being exploited آپ کے گھر کے افراد ہوں وہاں بھی یہ exploitation موجود ہوتی ہے جیسے میں کہتا ہوں exploitation کے خلاف جنگ کرنے والے صرف والدین ہوتے ہیں یہ جب دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں تو پھر اندر کا انسان نکلتا ہے ان کے دل میں وہ لگاؤ وہ محبت وہ انصاف کا انداز نہیں ہوتا جو کہ والدین کے اندر ایک چپ کی شکل میں خدا نے پروگرام کیا ہوتا ہے اور پھر یہ سب لوگ ان کے انتقال کے بعد یاد کرتے رہتے ہیں ماں جنت کی ہوا ماں کی دعا جنت کی ہوا میں ایک جانتا ہوں کمیشنر ریٹارڈ ہے اس نے خود کہا کہ I was کمیشنر My Mother Had Died By That Time اس کے گھر میں رہتی تھی کہتا مجھے Difficulty پیش ہوئی کہتا پھر پہلے تو میں ماں کو کہا کرتا تھی کہ امی مسئلہ پڑھا ہوا ہے دعا کریں تو میرا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا تھی اب وہ نہیں تھی دنیا میں اس نے بتا کہ میں مینی صاحب لاغو